مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم سلام علیکم آج کا موضوع توحید ہے یعنی توحید کا اصل مطلب کیا ہے دیکھیں ہاں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یکتا واحد تسلیم کر لیں کہ اللہ ہے اس کائنات کا مالک ہے خالق ہے رزاق ہے اور وہ ایک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یعنی یہ ایک محدود مطلب ہے ایسی تشریح تو اللہ پاک کی ایسی تشریح کے تو مشرقین مکہ بھی قائل تھے یعنی ہر مشرق مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے باقی اس کے ساتھ شریک ہیں لیکن ہمارے دین میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ تشریح جو ہے عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہے اور اس کی وجہ ہم خود ہیں ہم خود اپنے دشمن ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے نہ ہم اپنی منزل کو پہچان پا رہے ہیں اور نہ ہم اپنے صحیح راستے کو پہچان پا رہے ہیں یہ باتیں کافی نقصان دے ہیں اس کا نقصان براہ راست ہمیں خود اٹھانا پڑے گا کسی کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنے مقصود کو پہچان لیں حقیقی معبود کو پہچان لیں توحید کا مطلب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جکا دیں دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالی نے اخر بھی رکھی ہے یعنی دنیا کی کامیابی جو ہے وہ کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا نہ مقصود ہے نہ مقصود بننے کی اہلیت رکھتی ہے کیونکہ بہرحال اس زندگی کو ختم ہو جانا ہے اور آپ خالی ہاتھ یہاں سے آئیں گے خالی ہاتھ آئیں ہیں خالی ہاتھ واپس جائیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصود حیات کو پہچانے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا مقصود آخرت ہے دنیا نہیں ہے یعنی اخربی کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالی ہمیں بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے اس کوشش کے لیے اللہ تعالی نے ہماری روح کو جسم دیا ہے اور ہمارے لیے زندگی کے اسباب پیدا کیے ہیں تاکہ ہم ایک عرصہ اس دنیا میں جسمانی زندگی گزار کر وہ کوشش کریں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اخربی کامیابی کے لیے اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں اللہ تعالی نے اخربی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ ہی ہماری منزل ہے اپنے آپ کو پہچان لیں ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے بھی بھی زبردست غلطی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ظاہر ہیں یعنی ظاہر ہی ہماری اصل ہے یہ پہچان درست نہیں ہے یہ باطل ہے انسان حقیقت میں روح ربانی ہے جو کہ اس جسم میں کے اندر موجود ہے ہمارے اندر اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے ہماری ظاہری خلقت بھی اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے ہم اللہ تعالی کا ایک شاہکار ہیں ایک بنایا ہوا شاہکار ہیں اور یہ شاہکار اللہ تعالی نے اپنے لیے پیدا کیا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارماتو ہے یعنی انسان کی منزل جو ہے وہ اللہ تعالی ہے اور اللہ تک کیسے پہنچیں گے توحید کے ذریعے توحید کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم توحید اور رسالت سے عملا انکاری ہیں اس بات کو ذرا سوچنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ